نہانے کو اموجاجی اشب مانتے ہیں پچھلے سٹارٹ سال سے وحی سے ہی جندگی جی رہے ہیں ویگیانک شڑیل سے جوڑی کئی جانچ کر چکے ہیں لیکن ہر ٹیسٹ میں وحیفٹ اور ہیلڈی ثابت ہوئے ہیں ڈاکٹر کئی بار کہتے ہیں کہ نہانا اچھے سواستے کے لیے بہت ضروری ہے حالانکہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اس تھیوری کو غلط ثابت کر کے رکھا ہے جو کئی دشکوں سے نہایا ہی نہیں ہے اس کا کوئی گھر نہیں ہے طالب کوکر کا پانی پیتے ہیں سرک کناری جو جانور مر جاتے ہیں ان کو کھا لیتے ہیں اس کے باوجود وہ پوری طرح ہیلڈی ہیں اور فٹ ویگیانک اور ڈاکٹر بھی ان کی اچھی ہیلڈ کو دیکھ کر حیران ہے پور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پجلگ کی عمر 87 سال کی ہے ڈیلی سٹار کے مطابق پجلگ کی پہچان ایران کے رہنے والے اموجاجی کے طور پر ہوئی ہے اموجاجی کی عمر 87 سال ہے وہ پوری طرح سوست ہیں جس طرح کا ان کا لائف سٹائل ہے اس سے کئی ریسرچرز بھی حیران ہے کیونکہ ان کے انصار بھی یہ بجلگ پوری طرح سے فٹ ہیں وہیں کئی وشیشگیں یہ جانے کے لیے بھی ان کے پاس آئے کیا ان کے شریر میں کوئی پرجیوی تو نہیں ہے حیرانی کی بات ہے کہ ان کے شریر میں کوئی بیماری نہیں نکلی وہ بالکل بھی صاف صفائی سے نہیں رہتے ہیں ہم انہیں سٹارٹ سال سے نہیں نہایا ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے نہایا تو یہ ان کے لیے اشب ہوگا اور اس کی موت ہو جائے گی اب یہ کھاتے کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل یہ شک سرک کنارے مرے جانوروں کو کھا لیتے ہیں وہیں وہ پوکر کا گندہ پانی پی لیتے ہیں ان کے اس عجیب و گریب لائف سٹائل کے کارن ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہے حالانکہ دیجگاہ ایران میں رہنے والے ستانی گرامیر کہتے ہیں کہ وہ ان کی لائف سٹائل کو دیکھ کر کافی پربابت ہیں کیونکہ وہ بیمار نہیں ہوئے ہیں نہیں وہ کسی بیکٹیریا کی چپیٹ میں آئے ہیں ڈاکٹر گھولامریجا مولوی کہتے ہیں ہم نے ان کے ٹیسٹ کی تھے لیکن وہ مجبوت ایمیورٹی سسٹم کے کارن سفت ہے وہیں خاص بات یہ ہے کہ ستاسی سال کا بجرگ کا لائف سٹائل سننے میں لوگوں کو بھلے ہی عجیب لگتا ہو لیکن وہ کرینٹ افیر سے لگادار اپ ڈیٹ رہتے ہیں وہیں اس کی کرانتی اور فرانس کی کرانتی پر بھی لوگوں سے چرچہ کرتے رہتے ہیں عجب کجب کی اس رپورٹ میں اتنا ہی بھنیواد